ویلکم ٹو کمیسٹری پلانٹ بی جی پھور سے ہم باٹنی کے لئے میں کچھ امپورٹنٹ کسٹنز لے کے آیا ہوں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے اگزام کے لئے گیس پیپر ہے تو اس میں سے آپ سب سے پہلے واتر پوتنشل یہ پڑھ کے جانا رول آپ مایکرو نیوٹرنٹس ان پلانٹس یہ پڑھ کے جانا فوٹو سسٹم ون اور ٹو میں کیا ڈیفرنس ہے یہ پڑھ کے جانا گلائیکولیسز پڑھ کے جانا اور سی پور سی تھری سیکلز میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی پڑھ کے جانا اس کے بعد میں ورنالیزیشن کیا ہوتا ہے اور گیبر لنز کے اوپر جو ٹاپک ہے وہ پڑھ کے جانا اس کے بعد میں کو فیکٹرز اور پروسٹھٹک گروپس اس کے اوپر جو ٹاپک ہے وہ پڑھ کے جانا ان دونوں ٹاپکس کو پڑھ کے جانا اور اس کے بعد میں ٹرانسپائریشن کیا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ آف آئیونز اکراؤس سیل ممبرین تھرور ایکٹو ٹرانسپورٹ تو یہ پڑھ کے جانا اس طرح سے ہیچ اینڈ سلیک پاتھوے پڑھ کے جانا ٹرائک اور بوکس لکی ایسیڈ سائیکل پڑھ کے جانا ٹی سائیکل اور ساتھ ہی میں ای ٹی پی جنریشن اس میں جو آتا ہے وہ بھی پڑھ کے جانا اس کے بعد میں انیویٹرز کیا ہوتے ہیں اور ان کا جو میکنیزم اپ ایکشن ہے وہ کس طرح کا رہتا ہے تو وہ ضرور پڑھ کے جانا اس کے علاوہ اور بھی باقی ٹاپکس بھی پڑھ کے جانا لیکن ان ٹاپکس کو تو ضرور پڑھ کے جانا کیونکہ یہ بہت ہی ایمپورٹن ٹاپکس ہیں اور اس میں سے بہت سارے کسٹنز آ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی ایمپورٹن ٹاپکس ہیں اس طرح سے کسٹنم یہاں پہ پھوٹین جو ہے وہ ہے بیولوجیکل نائیٹروجن فکزیشن یہ پڑھ کے جانا اس طرح سے فیزیولوجیکل رول آف اے بی اے یہ اے بی اے ہے تو یہ پڑھ کے جانا فوٹو پیریڈیزم کیا ہوتا ہے یہ پڑھ کے جانا اس کے بعد میں ٹرانس لوکیشن یہ پڑھ کے جانا اس کے بعد میں فوٹو فاسپورلیشن یہ پڑھ کے جانا اور فوٹو مورفو جنیسز تو یہ سارے ٹاپکس جو ہے یہاں پہ نائنٹین ٹاپکس ہیں آلموسٹ تو ان نائنٹین ٹاپکس کو ضرور پڑھ کے جانا اور کوشش کرنا کی پورا ہو جائے پورا سیلیبس کور ہو جائے لیکن اگر نہیں ہو پا رہا تو ان ٹاپکس کو کم سے کم پڑھ کے جانا تاکہ کم سے کم پاس ہو جاؤ ٹھیک ہے تو وشیو آل تی بیسٹ بائی